بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سلسلے میں حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمد اللہ علیہ ایک جگہ رقم طراز ہیں فرماتے ہیں زہر اور عاصر کی نمازوں میں خوفیہ اور مغرب و عشاء و فجر کی نمازوں میں بلند قرار پڑھنے کا تقرر نہایت مناسب اور حکمتِ الہی پر مبنی ہے کیونکہ مغرب و عشاء اور فجر میں لوگوں کو اکثر شواغل و اقوال و اسوات و حرکات میں خاموشی اور ان سے سکون و آرام ہوتا ہے اور ان وقتوں میں ان کے افکار و حموم بھی کم ہوتے ہیں لہٰذا ایسے اوقات کی قرار دلوں میں زیادہ مؤثر ہوتی ہے کیونکہ دل تو افکار و حموم سے خالی اور صاف ہونے سے اور کان اور شواغل و حرکات و اسوات کے نہ ہونے سے سمجھنے اور سننے پر آمادہ ہوتے ہیں چنانچہ رات کی بات کہی ہوئی کانوں سے گزر کر سیدھی دل پر جا کر لگتی ہے اور پکی اور مؤثر ہوتی ہے اس امر کی طرف خدا تعالیٰ بھی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّا نَاشِعَةَ اللَّيْلِهِ اَشَّدُّ وَطْعَمْ وَأَقْوَمْ قِيلَ یعنی رات کے اٹھنے سے نفس خوب پامال ہوتا اور کچھلا جاتا ہے اور بات کہی ہوئی دل پر مؤثر اور پکی ہوتی ہے اور بیٹھ جاتی ہے غرض یہ امر مسلم ہے اور تجربہ بھی اسی امر کا گواہ ہے کہ خوش الہان آدمیوں اور پرندوں اور باجوں وغیرہ کی آواز رات کو بنسبت دن کے دلوں کو زیادہ مؤثر اور خوش معلوم ہوتی ہے لہٰذا ان اوقات میں جہری قرار پڑھنا مقرر ہوئی جس میں وہ زیادہ مؤثر ہو اسی طرح زہر و عصر کی نوازوں میں قرآن کے آہستہ پڑھنے میں یہ حکمت ہے کہ دن میں بازاروں اور گھروں کے اندر شروع شغب رہتا ہے اور اس لئے اوقات زہر و عصر میں کسرت شواغل و حرکات و اسوات اور متفرق امور اور افکار سے دلوں کو فراغت کم ہوتی ہے اور بات پر خوب توجہ نہیں جمتی اس لئے ان وقتوں میں قرآن میں جہر نہیں مقرر ہوا چنانچہ قرآن کریم میں بھی اسی امر کی طرف خدا دالہ نے ایماء یعنی اشارہ فرمایا ہے یعنی دن میں تجھ کو دور دراز شغل رہتا ہے اور اس وقت پوری توجہ نہیں ہوتی اور رات میں دل کو زبان سے اور زبان کو کان سے پوری موافقت ہوتی ہے اور یہی بجے ہے کہ فجر کی نماز میں سب نمازوں سے زیادہ لمبی قرآن کا پڑھنا سنت ہے نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں ساٹھ سے سو آیت تک پڑھتے تھے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فجر کی نماز میں سور بقرآ اور حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سور نمل اور سور ہود اور سور بنی اسرائیل اور سور یونس وغیرہ لمبی صورتیں پڑھا کرتے تھے کیونکہ نیند سے جاگنے کے وقت دل کو فراغت ہوتی ہے اور مسلحت ہے کہ پہلے پہلے جو آواز کان سے گزر کر دل پر پڑھے وہ خدا تعالیٰ کا کلام ہو جس میں انسان کے لیے سراسر بھلائی اور برکت اور خیر و خوبی بھری پڑی ہے اور اس وقت وہ کلام دل میں بلا مزاحمت مؤثر ہوتا اور دل میں خوب جم جاتا ہے دوستوں آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ایسی ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سسکرائب کریں شکریہ